93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ کی مار سے بچ نہیں پایا اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کر پایا اور پیسوں کے دکت کے قارن اس نے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری لے لی یہ رات ساون آڈیٹوریم میں اس کی پہلی رات تھی رات ایک بجے تک وہ آڈیٹوریم کے باہری ٹیوٹی کر رہا تھا پھر اس نے سوچا کی کیوں نے ایک بار اندر چل کر دیکھا جائے اس نے آڈیٹوریم کے بھاری بھرکم دروازے کو کھولا اور اندر گھستے کے ساتھ ہی آڈیٹوریم کے اوپر والے حصے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی نریش ترانت اس طرف بھاگا اور توڑتا ہوا اوپر تک گیا تو کوئی دکھا نہیں اس کے بعد نریش نے اوپر کے دروازے کو اچھے سے بند کیا اور پھر واپس اپنا ایک ادھورہ کام پورا کرنے اسٹیج کی طرف آگے بڑھنے لگا نریش نے بچمن سے ہی ایک تھیٹر آرٹسٹ بننے کا سپنا دیکھا تھا آج اس کی آنکھیں ہر قدم کے ساتھ نم ہوتی جا رہی تھی اور پورے آڈیٹوریم میں اس کے قدموں کی آواز گوند رہی تھی اس کھالی پڑے آڈیٹوریم میں کچھ ٹوٹی ہوئی اور کچھ سابوت پچی کڑسیوں کو دیکھتے ہوئے اور سیلن بھری چھت کے نیچے سٹیج پہ کھنچے ہوئے بند پردے کے آگے کھڑے ہو کر کسی ناٹک کے ہیرو کی طرح نریش نے بولنا شروع کیا چھب جو توری دیکھوں پیا نیان بھر میں کہہے روں پیا پریت جو لاغی اس مکھ سے تورے پریت جو لاغی اس مکھ سے تورے کہہے چاہوں اورے توہے دیکھوں پیا بولنا نریش کو کچھ اور تھا لیکن اس نے بولا کچھ اور اور کھالی پڑے آڈیٹوریم میں تالیوں کی آواز کی کرکڑا ہٹ سے کسی بھی انسان کا ڈر جانا لازمی تھا نریش نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے کرسیاں کھالی پڑی تھی اور آخر میں ایک ٹوٹی کرسی کے لکڑی کے ٹکڑے کے گرنے کی آواز بھی آئی نریش درند سیڑھیوں سے اتر کے اس طرف بھاگا لیکن زیادہ دور جانے ہی پایا تھا کیونکہ سٹیج کے پیچھے سے آتی ایک آواز نے اسے اپنی اور کھینچا نریش پیچھے تالیوں کے آتی آواز کی اور بھاگا سٹیج پر چڑھ کے بردے کو کھول کر سٹیج کے پیچھے جہاں سی آواز آ رہی تھی وہ اس اور اپنے آپ جانے لگا نریش اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے بیک سٹیج ٹک مہچا کرین روم سے آتی روشنی دیکھ نریش اس طرف دھیرے دھیرے بڑھا اور دروازے کی آڑ سے ہاتھ میں لاتھی لیے سنبھل کے جھانکا تو دیکھا اندر کوئی نہیں تھا صرف ایک میک اپ کٹ کا سمان ٹیبل پر بکھرا پڑا تھا نریش نے کمرے کی بطی بند کی دروازے کو بند کیا نریش واپس دروازے تک جائے اس سے پہلے اس نے سٹیج سے آتی پردوں کی آواز سنی نریش سٹیج کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کے دیکھا پردہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا نریش کو لگا کہ شاید اس کا وہم ہوگا یہ سوچ کر وہ واپس مین کیٹ کی طرف جانے کے لیے آڈیٹوریم کی سیڑھیوں سے اتر کر آگے جاہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئیں پلٹ کر نریش نے دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے تک تھوڑا سا کھلا ہوا پڑتا پوری طرح سے بند ہو چکا تھا نریش جس تھیٹر میں گارڈ کی نوکری کے لیے آیا تھا وہ کئی سالوں سے بند ہو چکا تھا وہاں سالوں سے کوئی ناٹا کیا پروگرام نہیں ہوا تھا اس رات اس نے وہاں کھالی پڑے آڈیٹوریم میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی آڈینس کی آوازیں سنی تالیوں کی آوازیں سنی اور پردہ اپنے آپ بند ہوا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد نریش مہا اور زیادہ رکھ نہیں پایا چپ چاپ باہر گیٹ پہ روڈ کے پاس جا کر پیٹ گیا سبح ٹیوٹیک ختم ہوئی تو دوسرا گارڈ بلرام آیا نریش نے اسے کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اپنی گھر چلا گیا دن بھر رات کی باتوں کو ہی سوچتا رہا اور آخر میں سمجھ گیا کہ شاید کوئی اندر کھوسا تھا چوری کرنے اور جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہاں سے بھاگ لیا شام قریباً چھے بجے نریش پھر اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گیا سردیوں کے دن تھے تو اندھیرہ جلد ہی ہو گیا تھا نریش نے ڈیوٹی ہینڈ اوور لے کے تھوڑی دیر تک انتظار کیا لیکن پھر جب رہا نہیں گیا تو واپس آوریٹوریم کے اندر گیا اندر جا کے دیکھا تو پردے کھلے ہوئے تھے پیچھے جا کر دیکھا تو گرین روم بند تھا سب کچھ ٹھیک تھا وہاں نریش ایک ایک کر کے سارے کمرے چیک کر رہا تھا اندر چھاک کر اس نے سب کچھ چیک کیا بتیاں بجھائی اور پھر باہر آتے وقت دیکھا ایک کمرہ بند تھا اسے کھون لے کے لیے کھینچا تو دروازہ کھولا نہیں شاید دروازہ جام ہو گیا تھا یا سوچ کے زور سے دو تین بار کھینچا لیکن دروازہ تب بھی نہیں کھولا انٹرلاک جیسا کوئی تالہ لگا تھا شاید پوری طاقت سے دروازے پہ پانچ چھے بار مارا تو دروازہ زور کی آواز کے ساتھ کھل گیا اندر دیکھا تو پورا کمرہ الگ الگ رنگ برنگے کوسٹیوم سے بھرا پڑا تھا نریش کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی تھی اس نے سامنے رکھا ایک راجہ کا مکڑ اٹھا کے پہنا اور دن کے کسی راجہ کی طرح چلتا ہوا سٹیج پہ گیا من ہی من اس نے مان لیا تھا جیسے پورا ہال بھرا ہوا ہے اور سب بس نریش کو ہی دیکھنے آئے ہیں کسی راجہ کی طرح موچوں پر تاؤں دیتے ہوئے اس نے کہا سینہ پتی شترو کے آکرمر کا اتر دینا ہے ہمیں سینہ کو تیار کیجئے کل پراتہ کال ہم شترو کے رت سے اسلام کر کے ید بھومی سے ہی اپنی وجہ کا شنکھنات کریں گے نریش نے اپنی بات پوری کی تو جس ہال کو وہ پورا بھرا ہوا مان رہا تھا آنکھیں کھون لے پر وہاں پر ایک آواز نہیں تھی سوائے پیچھے سے آتی ایک آواز کے نریش بہت دھیان سے بینہ ہڑ بڑھائے یا خبرائے ان تالیوں کی آواز کے پیچھے پیچھے گیا آواز کرین روم سے آ رہی تھی چھاک کے جلتی ہوئی آواز کرتی ٹیوپلائٹ کی روشنی پہ دیکھا تو ایک لڑکی بیٹھی میک اپ کر رہی تھی اور نریش کو دیکھتے ہی اس نے کہا واہ دیواکر آج ایک بار پھر ساری تالیاں تم لے گئے دیکھتی ہوں اس کے بعد میرا کیا ہوتا ہے میری انٹری آ گئی وہ لڑکی اٹھی اور نریش کے بغل سے ہوتے ہوئے سٹیج کی اور چلی گئی اور نریش وہاں کھڑا کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے دیواکر نام سے کیوں بلایا کہ ٹھیک تب ہی اس کی نظر سامنے آئینے پر گئی نریش سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خوش میں ہے یا بے خوش وہ صرف ایک مکٹ میں ہی پہنے تھا بلکہ پورا کا پورا راجہ کے کاؤسٹیوم میں تھا نریش کوشش تو خود کو سنبھالنے کی بہت کر رہا تھا لیکن وہ تو جیسے اپنے کابو میں ہی نہیں تھا بڑی بڑی کھولی آنکھوں اور کھلا مولی ہے سٹیج کی اور بھاگ کر گیا تو پورا سٹیج کھا لی تھا اور وہ لڑکی وہاں نہیں تھی نریش جیسے اپنی بے ہوشی سے جاگا ہو وہ بھاگ کر اس کاؤسٹیوم مالک کمرے کے پاس گیا دروازہ جو وہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا وہ بند پڑا تھا ایک بار پھر چیت اور کوشش کی اس نے اس دروازے کو کھوننے کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا نریش ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا تابڑ توڑ اس دروازے پہ دھکے مارے جا رہا تھا لیکن کافی دیر تک جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سمین پر تھک کے بیٹھ گیا اور تب ہی اس کے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھ کے کسی نے کہا مہاراج آپ کا سمیں سماپت ہوا نریش کو تھیٹر میں نائٹ ڈیوٹی کے طوران سٹیج کا پردہ ہلتا ہوا ملا کسی کے قدموں کے آہٹ بھی سنائی تھی کوسٹم روم کا تعلہ توڑ کے اندر سے ایک راجہ کا مکڑ نکال کے بہن کے سٹیج پہ اس نے ڈائلوگ بولا تو خالی آڈیٹوریم میں تالی کی آواز بھی آئی پیچھے جا کر دیکھا تو کرین روم میں کوئی لڑکی تھی جو نریش کے بغل سے ہوتے ہوئے سٹیج تک ضرور آئی لیکن اس کے بعد وہ کہیں بھی دکھائی نہیں تھی نریش واپس کوسٹم روم کی اور گیا تو کسی نے پیچھے سے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مہاراج آپ کا سمیں سماپت ہوا نریش نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بلرام تھا وہاں کا دوسرا سیکیورٹی کارڈ اس نے ہستے ہستے کہا ہرے راجہ صاحب کیا بات ہے یہ مکوٹ کہاں سے ملا آپ کو نریش نے اسے بتایا کہ یہ مکوٹ اسے اس کمرے سے ملا ہے جو اب کھول بھی نہیں رہا ویسے بلرام تم اتنی رات یہاں کیا کر رہے ہو تمہاری تو صبح سات بجی کی ڈیوٹی ہے نا سن کر بلرام نے کہا اب راجہ صاحب آپ تو پرجہ کی سیوہ میں رات دن سب بھول گئے ہیں گھڑی دیکھنے کا ذرا کشت کیجئے نریش نے گھڑی کی اور دیکھا تو سمجھ آیا کہ اس صبح کے ساتھ بج رہے تھے بلرام پھر بولا نائی ڈیوٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے گھر جا کے آرام کریے نریش نے بھی سوچا کہ شاید یہ بات بلکل صحیح ہے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ تھکا ہارا سا وہ باہر نکلا تو دیکھا چاروں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا صبح ساتھ بجے سردیوں میں بھی اتنا اندھیرا تو نہیں ہونا چاہیے ایک بار پھر اس نے اپنی گھڑی کی اور دیکھا تو اس وقت رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے نریش کا حال اس وقت ایسا تھا کہ ایک ہلکی سی آواز بھی سن لیتا تو شاید ڈر سے مر جاتا لیکن کسی طرح گیٹ پہ ہی اس نے پوری رات بتائی صبح جب بلرام آیا تو اس کو ہینڈ اوور دیتے وقت اس نے دو دن میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ساری بات بتائی بلرام نے کچھ کہا تو نہیں لیکن تھئیٹر کے مالک کو پوری خبر دے ڈالی جب تھئیٹر بیچنے کی کوششیں ہو رہی ہوں تو ایسی افواہیں کتنا نقصان کر سکتی ہیں یہی سوچ کر انہوں نے نریش کو نوکری سے نکال دیا دوسرا کوئی گاڑ آئے تب تک بلرام کو ہی نائی ڈیوٹی دی گئی رات کو کھانا وانا کھا کر بلرام باہر کیٹ کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ ایک آواز نے اس کا دھیان اپنی اور کھینچا جو اسے ہی پکار رہی تھی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے بلرام آڈیٹوریم کے اندر گیا اندر جب ہال کے دروازے پہ بلرام کھڑا تھا تو اس نے دیکھا آڈیٹوریم کا دروازہ جس سے ابھی وہ اندر آیا تھا وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ بند ہو رہا تھا بلرام سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا تھا وہ جیسے ہوش میں بھی بے ہوش تھا وہ بس اسے پکارتی اس آواز کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا اندر ہال میں دونوں طرف بیٹھنے کی کرسیوں کے بیچ سے ایک ایک کر کے کرسیوں کی کتار کو جیسے جیسے بلرام پار کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ کرسیاں ایسے کھڑ رہی تھی جیسے ان پر لوگ پیٹھے ہوں سٹیج کے پاس پہنچا تو بلرام کے چہرے پر ایک لائٹ چمکی روشنی اتنی تیز تھی بلرام کو آنکھیں اپنے ہاتھوں سے ڈھکنی پڑی لیکن روشنی پھر بھی اتنی ہی تیز لگ رہی تھی اتنے میں بلرام کو محسوس ہوا جیسے ہال میں آڈینس کی بہت زیادہ بھیڑ ہے دھکا مکی اور لوگوں کا آنا جانا محسوس کر پا رہا تھا وہ اسی بیچ بلرام کو ایک دھکا لگا اور وہ سر کے بل زمین پر گر پڑا سر پہ اس کے چوٹ آئی تھی اور خون بھی بہرہا تھا دھیرے دھیرے اٹھا تو دھیان دیا کہ ابھی جو لوگوں کی بھیڑ کی آوازیں اور دھکے لگ رہے تھے وہ سب دھم گیا تھا سکون اور سرناٹہ پسرا ہوا تھا پورے ہال میں اور تب ہی اسی سکون اور سرناٹے کو چیٹتی ہوئی ایک آواز سنی پل رام نے اور دیکھو سٹیج کا پردہ اپنے آپ دھیرے دھیرے کھوڑ رہا تھا 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہین کے ساتھ نریش نے بل رام کو جب سب کچھ بتایا کہ دو راتوں سے اس آڈیٹوریم میں اسے بھوت پریت دکھائی دے رہے تھے اور ان کے آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں تو بل رام نے یہ ساری باتیں مالک کو بتا دی جس کی وجہ سے نریش کی نوکری چلی گئی اور اس کے بعد بل رام کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی ہوا نائٹ ٹیوٹی کے دوران بل رام کو کسی نے اس کے نام سے پکارا بل رام بل رام تو وہ اندر ہال تک گیا پاؤں سے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا ہال خچا خچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے گھرسیاں اپنے آب کھولنے لگیں اور اچانک گرنے کی وجہ سے اسے سر پہ کافی گہری جوٹ لگیں اور ایٹوریم کا پردہ بھی اپنے آب کھولا اور لائٹس آن ہوئیں سٹیج پہ بل رام نے دیکھا دو لوگ نکاب پہنے ہوئے سٹیج کے دونوں طرف سے آ رہی ہیں اور ایک لڑکی سٹیج کے بیچ میں ایک لمبے سے کھمبے سے بندھی ہوئی ہے دھیرے دھیرے وہ دونوں نکاب پہنے لوگ اس لڑکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ لڑکی جیسے کسی مدھ ہوشی میں ہو اور بس اپنے خیالوں میں ہسے جا رہی تھی وہ دونوں نکاب پہنے انسان اس لڑکی کے قریب آئے اور اسے آگ لگا دی لڑکی اس چلتی آگ کی وجہ سے شیرتی رہی لیکن اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا بلرام کھڑا کھڑا بڑی بڑی آنکھوں سے یہ منظر دیکھی رہا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کی نظر بلرام کی اور کھومی بلرام اب جیسے اپنے سپنے سے جاگا تھا اس نے دیکھا کی جو بھی وہ دیکھ رہا تھا وہ سب وہاں پر ہو رہا تھا اور یہ اس کا کوئی سپنہ نہیں تھا وہاں نہیں تھا آگ کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں تک آ رہی تھی وہ لڑکی چل کے مر چکی تھی اس کی چیخیں شانت ہو چکی تھی لیکن وہ نکاب بھوش آدمی بلرام کی اور دوڑے چلا آ رہا تھا بلرام وہاں سے جتنی تیز ہو سکے اتنی تیز دوڑا لیکن موت سے تیز بھلا کبھی کوئی بھاگ پایا ہے بلرام کچھ دور بھاگتے کے ساتھ ہی ٹھوکر کھانے سے گرا اور سر پہ لگی چوٹ پہ ہی دوبارہ اس کے چوٹ لگی اور اس بار کچھ ہی منٹوں میں اس کی چاند نکل گئی اگلی صبح پلس کو بلرام کی لاش ملی کسی کو آنن فانن میں نگرانی کے لیے رکھنا ہی تھا اور اب تو پلس کیس بھی بن چکا تھا ایسی حالت میں آڈیٹوریم کے مالک نے نریش کو ہی واپس نوکری پہ رکھنا صحیح سمجھا نریش دو دن کے بعد نوکری پہ پھر شام کو پان پجے واپس آیا سب کچھ چیک کرنے کے بعد اسی کوسٹیوم والے کمرے کے پاس گیا تو دروازہ اس بار آرام سے کھل گیا وہی مکٹ پھر نکال کے اس نے پہنا اور دھیمے ایک قدموں سے نریش مسکراتا ہوا سٹیج پر چڑھا اور ایک بار پھر کسی راجہ کی طرح موچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے کہا جو ایک بار اس منچ کا ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی کہو کر رہ جاتا ہے نریش اس کے آگے کچھ بولے اس سے پہلے ہی تالیوں کی آواز ایک بار پھیر آئے اور اس بار تاریف بھی سنائی تھی واہ دیوا کر واہ سچ مچ تمہارا کوئی جواب نہیں سالوں پہلے اس تھیئٹر میں ایک پلے کے دوران آگ لگی تھی جس میں کئی تھیئٹر آرٹسٹ مارے گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ تھیئٹر آج بھی ویسا کا ویسا ویران پڑا ہے اور وہاں کوئی مرٹیپلیکس نہیں بنا میں ہوں پرہوین اور یہ تھی آج کی ایک کہانی ایسی بھی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہوین کے ساتھ 93.5 ریڈ ایف ایم بجا تیراؤ موسیقی